ہمیں جذبات کا ڈر تھا اور جو ہم بار بار یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جو ڈر ہمیں سب کو تھا وہ ڈر آج سے ہی ثابت ہوا جب اورنگاباد میں کورونا وائرس کی وجہ سے پہلی موت درج کی گئی ایک شخص جو کچھ دن پہلے ممبئی سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہائپرٹنشن تھا ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا ان کو میڈیکل کے اندر ایڈمیٹ کیا گیا تھا پرائیوٹ ہاسپٹل میں لیکن جب ان کے کوئی سمٹمز دکھائی دیئے ان کے گلے میں درد ہونے لگا تھا تو انہیں گورنمنٹ سرکاری ہسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا اور آج دو پھر ان کا ندھن ہو گیا ساتھی ساتھ اوورنگاباد شہر کے اندر دھیرے دھیرے پہلے ہمارے پاس صرف ایک ہی کیس تھا وہ کیس پوزیٹیو پایا گیا تھا اس کے بعد وہ لیڈی کو کورنٹائن کیا گیا تھا اور ان کی ریپورٹ نگیٹیو آ گئی تھی تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی کیسز نہیں تھے لیکن پسٹلے دو تین دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورنگاباد شہر کے اندر یہ کیسز اب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج کے اگر ہم آکڑوں کے بات کرتے ہیں تو اوورنگاباد شہر کے اندر اب آٹھ کیسز پوزیٹیو ہیں اور یہ اوورنگاباد شہر کے کسی ایک علاقے کے اندر ہے ایسا نہیں ہے یہ اوورنگاباد شہر کے اکروس دہ سٹی کیسز پائے گئے ہیں کسی جگہ کے اوپر دو ہے کسی جگہ کے اوپر ایک ہے تو اب اس کی جو سیریسنس ہے اس کا یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے میں اب آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا دیکھیں چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن گھوشت کیا گیا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ چودہ تاریخ تک ہی لوگ ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں اور چودہ تاریخ کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں کے باہر نکل سکے آزادی کی زندگی جی سکے یا ہم یہ لوگ ڈاؤن کانٹوینیو رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے اور وہ ہمارے اوپر کس طرح سے نربھر ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ڈاکٹرز اور جتنی بھی لوگ کام کر رہے ہیں شیطر کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ پچھلے دو تین دنوں کے اندر یہ آکڑے بڑھے ہیں اب یہ آکڑے اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور یہ جتنے زیادہ بڑھیں گے آپ سمجھ لیجے گا اتنا زیادہ لوگ ڈاؤن اس شہر کے اوپر رہے گا تو ہمیں اب یہ ذمہ داری بہت امانداری کے ساتھ نبھانی ہے کہ ہم لوگ آنے والے کچھ دنوں کے اندر پوری طرح سے اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند رکھے پولیس پرشاہ سان میڈیکل ٹیمز اپنی طرف سے پورا انتظام کر رہی ہے اور وہ انتظام کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے ساتھ پوری طرح سے کوپریٹ کرے دیکھئے ایک انسان کی جان چلے گئی دو تین دنوں کے اندر ہی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں یا اس طرح کی موتیں اور انگاباد کے اندر ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہوں گا جب ہر انسان اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے آج بھی اور انگاباد شہر کے علاقوں کے اندر ہمیں موٹر سائیکلوں کے اوپر کچھ لڑکیں نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ ضروری کاموں کے لیے وہ باہر نکل رہے ہوگے لیکن کوشش کریے گا کہ کم سے کم آپ باہر نکلے کیونکہ آپ جتنا باہر نکلیں گے یہ سمجھ لیجے گا کورونا وائرس پریڈ ہونے کا خطرہ اتنا ہی تیز یہاں پر ہوتا رہے گا دن اور رات میڈیکل ٹیمز کام کر رہی ہے پولیس کام کر رہی ہے ان کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ سٹریس اور سٹرین کا کام ہے بہت زیادہ لوڈ ان کے اوپر بھی آ رہا ہے وہ لوڈ بھی ہمیں ہی کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے آدمان یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنے والے چودہ تاریخ تک آپ لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر ہی رہنا ہے میں تمام ماں باپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر کے اندر رکھے کیونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھے ہے کہ جوان بچے بھی شامل ہے جو پوزیٹیف پائے گئے ہیں تو ایسی صورت کے اندر کچھ تکلیفیں ہو رہی ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن وہ تکلیفوں کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لوگ ڈاؤن کو پالن کریں